بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے ماللڈ ڈاؤن کے اندر کھڑا ہوں اور یہ ماللڈ ڈاؤن میں یہ نرسیوں کی سڑک ہے دیکھیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ نرسییں نرسییں بری پڑی ہیں میں نے کافی سٹڈی کر لی ہیں بائیس تیج نرسییں یہاں پر اور یہ چارچار کنال کی جو پلوٹس ہیں ان پلوٹس پر نرسییں بنی ہوئی دیکھیں سامنے سڑک جاری ہے لیفٹ سائیڈ پر نرسییں رائٹ سائیڈ پر نرسییں دیکھیں آپ جب بھی یہ ماللڈ ڈاؤن آئیں تو یہ نرسریز کا وزیٹ کریں کچھ یہاں پلانٹس بوٹے کچھ مہنگے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مہنگے ہیں ظاہر بات ہے اگر وہ پتوں کیسے آ رہے ہیں تو اگر پلانٹ وہاں دو سو روپے کا دی ہیں کیلے ڈال کے پہنچتے پہنچتے ہیں یہاں پلانٹ سے وہ ساڑھے چار سو تک چلا جاتا ہے چار سو ساڑھے چار سو یہ اس کا نام میں فیٹڈ گارڈن سرویس ہے اب یہ دیکھیں کتنی شاندہ نرسری بنائی ہوئی انہوں نے آگے بھی دیکھیں ہاں چاروں طرف نرسییں نرسری ہیں دیکھیں ہم میں فر ایس کے اندر داخل ہوتا ہوں نرسری کے ہر نرسری میں ڈیر لگا پڑا بوٹوں کا اتنی اقسام کے یہاں پر پلانٹ ہیں بوٹے ہیں کہ ہمیں تو نام ہی نہیں آتے بڑے پڑے ہیں یہ دیکھ لیں اور کافی لیبر کام کر رہی ہے ہر نرسری کو میں نے کافی نرسرییں ویزٹ کی ہیں ہر نرسری میں لیبر کام کر رہی ہے یہ دیکھیں انہوں نے پانی کا پونڈ بنایا ہوا شاید تاکہ پانی بوٹوں کو دیا جا سکے تو حدیس ہی بنی ہوئی ہے ابھی دیکھیں یہ ڈیفرنٹ گملیس پڑے ہوئے ہیں تو میں تو اس کے آنے یہ ذوق کی بات ہے مالل ٹاؤن کے اندر لوگوں میں بوٹے رکھنے کا ذوق ہے جو کٹھی ہیں کارے لوگوں کے پاس ضرور ہیں لیکن ان کو پودوں کا بھی ان کا شوق ہے جب آپ کبھی مالل ٹاؤن آئیں کبھی لوہ رہے ہیں تو اس ایریا میں آپ آئیں اس ایریا کو آگے آپ سٹڈی کریں آپ دیکھیں اتنے بوٹے ہیں یہاں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں تھوڑا اس کے اندر بھی جاتا ہوں اب یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں نا نا شیڈز بنائے ہوئے ہیں اور یہ سی طرح شیڈز چلتے پڑے ہیں بہت بوٹائی یہاں پہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے ظاہر بات ہے جو انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو جو پھل بوٹے کا درخت لگاتا ہے جو پرندہ کھاتا ہے وہ اس کے لئے صدقہ ہے تو یہ اس طرف بھی آپ آئیں تھوڑا میں ہلکہ ہلکہ کرتا رہتا ہوں میں بہت زیادہ نہیں کرتا لیکن میرا شوق ہے وہ ایساق صاحب ہیں ایساق صاحب جو ایڈیشنز ہیں وہ تو ہر مہینے ہزاروں کی جداز میں بوٹے اللہ کے نام پر گفت کرتے ہیں تو لگاتے بھی رہتے ہیں وہ پائن کے نام سے پائن پاکستان کے نام سے کام کرتے ہیں بہت قسم کے دیکھیں یہ یہاں پر پودے ہیں پلانٹیشنز ہیں ہمیں تو ان کے نام نہیں آتے مگر میں صرف دکھا رہا ہوں اس زوک کو اپنے اندر پیدا کریں نرسیوں میں آیا کریں یہ میں سیکنڈ بنا رہا ہوں مووی جان کے بنا رہا ہوں تاکہ آپ پر موٹ ہوں اپنے لئے بھی ٹائم نکالنے زندگی کا کہ ساری عمر پر دوسروں کے مقدمے لڑتے رہے نا آپ لوگوں نے جن کلائنٹوں کے مقدمے لڑتے ہیں ان کو کوئی پرسنل کام کہہ کے دیکھا کریں کرتے کی نہیں کرتے آپ کا جس شخص کے پاس ہنر نہیں ہے فیس نکلوانے کا کلائنٹ سے وہ وقالت نہیں کر سکتا وہ پھر ساڈے ور گیا ہے وقالت چھنی بڑھنی بھر کتابہیں لکھو پھر بھائے کے اب یہ دیکھیں یہ سبز رنگ کے یہ یہ کوئی شیڈز پر لگا یہ سبز رنگ کا کپڑا یہ دیکھیں یہ میں کپڑا دکھاتا میں نے حال لگایا دیکھیں ٹھیک ہے یہ بیلو رنگ کا کپڑا ہے یہ کپڑے لگاتے ہیں جب دوب سے بچانے کیلئے تھا کہ بوٹے جل نہ جائیں اب یہ کوئی بچہ کام کر رہا ہی یہاں پر دیکھیں آپ گزر رہی ہے اسٹینڈز بنے ہوئے ہیں اوپا پرندے بنے ہیں میں نے دیکھا ڈیفرنٹ کسی کا پرندے یہاں پر پھر رہے ہیں اب یہ اتنے یہاں بڑھ رکھتے ہیں بوٹے ہیں اتنے پلانٹ ہیں تو مید ان کے جس میں میڈیکل سٹور ہوتا ہے وہاں اتنی دھائیاں ہوتی ہیں آپ کو دھائیوں کے نام نہیں یاد ہوتا ہے اسی طرح یہ بوٹے ہیں بے شمار بوٹے ہیں میں نے بہن سی نرسیز والوں کو کہا ہے کہ یار ان کے اوپر نام لکھو کمپیوٹر کا زمانہ چھوڑ چھوڑی سٹریپس نکالو تو ان کے نام لکھو ریڈ لکھو اب ان میں سے کسی کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے اندر زوق پیدا کریں ان بوٹوں کو آپ پرچیز کریں کتنی ورائٹی دیکھ لیں جب آپ بوٹے خریدیں گے یہ پلانٹ خریدیں گے لگائیں گے وہ بھی اس لئے ان پر پھول بھی لگیں گے اس کا بھی آپ کو سکون ملے گا ٹینشن دور ہوتی ہے انسان کی یہ دیکھیں چھوڑی چھوڑی گملے لگائیں میں انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے یہ کچھ انہوں نے سمان رکھا وایا دیکھ لیں جو شوکین لوگ ہیں جو کہ مطلب ہے جو پلانٹ لگاتی ہیں گھروں میں جنہیں شوک ہیں ان کے لئے یہ چیزیں دیکھ لیں پانی لگانے کی چیزیں رکھی ہوئی بہت زیادہ انہوں نے یہ ڈیفرنٹ قسم کے اوزار رکھے میں ہیں ٹیپیں پڑی دیکھ لیں ہمیں تو نہیں پتا یہ دیکھ لیں مقصد کیا یہ بار کاٹنے کے لئے چیزیں پڑی ہیں دیکھ لیں یہ جو گھروں میں آپ لگا سکتے ہیں دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی آپ دیکھ لیں ابھی انہوں نے یہ ڈیفرنٹ قسم کے انسٹرومنٹ رکھے میں ہیں بوٹوں کو کاٹنے کے لئے انہیں پولش کرنے کے لئے ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ سٹینڈ رکھا ہم نے دیکھ لیں سٹینلس ٹیل کا لگتا ہے اور اس لئے مہنگے ہوں گے ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو ضرور پر چیز کرتے ہوں گے اب دیکھیں چھوٹا سا گملہ میں آپ کو ٹھاکے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ چھوٹا سا گملہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اب یہ یہ ٹانگنے کے لئے ہیں اگر آپ کا دفتر ہے for example as an advocate آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے دفتر کے باہر آپ یہ ٹانگیں ان کو لگائیں یہ چھوٹے چھوٹے دیکھ لیں آپ مقالد بھی کریں ان پودوں سے محبت بھی کریں مقالد میں ذہن بہت ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن وہ ایک فلم دن ہے بڑی مشہور ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن دینے کا ہے زیادہ ٹینشن اپنے اوپر لے کریں زندگی آپ کی ہے کلائنڈ کی نہیں ہے وہ تو آ جایا کل چلا جائے گا زندگی تو آپ کی ہے نا میرا آپ کا مشرہ کہ آپ نے دفتر کے اندر اپنے یہ پلانٹیشن لگائیں بوٹے رکھنا شروع کریں یہ مارڈل ٹاؤن کا ایریا ہے پتوں کے بھی جائے کریں آٹھ دس وکیل آپس میں فلائنگ کوچ کروالیں آپ یا ہائی ایس کروالیں یا اپنی گاڑی پکڑیں سیار کرنے لیں پتوں کی جلے جائیں پتوں کے میتھ بہت گارڈنز ہیں بہت پتوں کی میں بوٹے لگے میں ہیں وہاں جائے دو چار پانچ گھنٹے وہاں سیار کریں چائے پیئیں کوئی کوئی باربی کیو کر لیں وہاں پہ آپ جوائے کریں لائف کو بہت دعاوں میں یاد اکھئے گا السلام علیکم